اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب حکومت کا گزشتہ روز ہونے والا صبائی کبینہ کا اجلاح جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے گندم کی قیمت کا جو توین کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب حکومت نے محکمہ خوراک کو کیا حدہ یاد جو ہے وہ جاری کی ہے اور ایندہ سال جو ہے وہ آٹے کی قیمت جو ہے چکی کا جو آٹا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کیا مقرر کی گئی ہے تو اس سب موضوعات کے اوپر جب آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ مارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور آپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے گندم کی قیمتوں کے اوپر نیچے ہونے کے بارے میں گندم کی قیمتوں کے ردو بدل میں اور کسانوں کے دی جانے والی جو سب سیٹیز ہیں اور کسانوں کو دی جانے والی جو ریلیف ہے اس کے اوپر آپ کو ہر وقت جو ہے ایسی سکیمیں جو کاشتکاروں کے لیے بہتر ہو تو اس کے اوپر آپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کے بٹن کو ٹچ کر دیں تاکہ جیسے ہی کاشتکار بائیوں کے بارے میں کسی قسم کی نئی اپ ڈیٹ کا علان ہو یا کسی قسم کی نئی جو ہے سکیم کا علان ہو یا ان کو ریلیف دینے کے بارے میں جو ہے کسی قسم کا بھی جو علان ہو تو ہم جب بر وقت آپ کو جب وہ آگاہ کر سکے اور آپ کو فوراں جب وہ اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو ہے گزشتہ روز سبائی قبیرنا کا اجلاس ملکت کیا جس کے اندر انہوں نے گندم کی قیمتوں کے بارے میں ڈسکس کیا اور گندم کی قیمتوں کا جائزہ لیا تو ناظرین کرام اگلے سال جو ہے وہ چکی کا جو آٹا ہے جس کی قیمت اس وقت جو ہے وہ 175 رپے پر کلو ہے اگلے سال گندم کے آٹا چکی کا جو آٹا ہے اس کی قیمت 175 رپے سے 190 رپے کے درمیان رہنے کا امکان ہے تو یہاں پر پنجاب حکومت نے جو ہے محکمہ خورا کو حدہ یاد جاری کی ہے کہ وہ کاشتکاروں سے گندم جو ہے جو مقررہ ان کا حجم ہے اس کے اوپر جو ہے مقررہ قیمت کے اوپر اور مقررہ جو حجم ہے مقررہ جو ٹارگٹ جو ان کو دیا گیا ہے کاشتکاروں سے گندم کی کٹائی جیسے ہی شروع ہو تو ان سے جو ہے وہ گندم خریداری کا آغاز کر دیں اور کاشتکاروں کو بروقت جو ہے وہ اس کا محافظہ بھی ادا کیا جا سکے تو ناظرین کرام اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جو جاری کیا ہے اس کے اندر جو گندم کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہے پنجاب حکومت نے گندم کی قیمتوں کا جیزہ لینے کے بعد اور عام آدمی کو ریلیف دینے آٹے پر ریلیف دینے کے بعد جو ہے پنجاب حکومت نے گندم کی جو قیمت کا دو ہزار چوبیس کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق جو ہے گندم کی قیمت دو ہزار چوبیس جو ہے وہ تین ہزار نو سر پیس جو ہے وہ مقرر کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ پنجاب کے اندر گندم کی فی من جو قیمت ہے وہ تین ہزار نو سر رپیہ ہے اور اسی قیمت کے اوپر جو محکمہ خوراک جو ہے وہ کاشتکاروں سے جو وہ گندم خریدے گا اور مقررہ حجم جو ہے گندم کا کہ اتنے مقابٹان جو گندم انہوں نے خریدنی ہے اس کو اسی قیمت کے اوپر جو ہے پورا کرے گا تو ناظرین کرام یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ کاشتکاروں کے بھی کچھ مطالبات ہیں جو کہ انہوں نے بھی اٹھائی ہیں کہ انہیں بجلی کے بیلوں کے اندر جو کہ ان کے ٹیوولز ہیں جن کے بجلی کے اوپر ہیں ان کے اندر بیجا انہیں ریلیف دیا جانا چاہیے اسی طرح ان کے جو ہے وہ خاد اور بیج کی قیمتوں کے اندر بیجا ریلیف دیا جانا چاہیے تو ناظرین کرام جہاں پر حکومت نے عام طبقہ کو دیکھتے ہوئے گندم کی جو قیمت پر قرر کی ہے وہاں پر حکومت کو کاشتکاروں کو بھی چاہیے کہ انہیں بھی جو ہے ریلیف دے سمجھیں جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ فوراں آپ کو جب آگاہ کر دیں گے اب تک کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت دو ہزار چوبیس کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق جو گندم کی قیمت ہے وہ تین ہزار نو سر رپے فی من جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے تو اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو ہے کاشت کاروں سے گندم خریدنے جا رہی ہے جس کا انہوں نے جو ہے ٹارکٹ جو ہے وہ اپنے محکموں کو دے دیا ہے اور ان کے افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ان تمام عمل کی جو ہے وہ خود نکرانی کریں اس کی جو ہے منیٹرنگ کریں تاکہ یہ گندم جو ہے کاشت کاروں سے ڈریکٹ جو ہے وہ خریدی جا سکے اور انہیں جو ہے کاشت کاروں تک اس کا جو معافضہ ہے وہ پنچایا جا سکے تو ناظرین کرام اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم